بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة المسطح وقوموا للہ قانتین ترجمہ تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی اور اللہ کے حضور عدب سے کھڑے ہوا کرو حافظوا علی الصلوات تمام نمازوں کی پابندی کرو تفسیر صراط الجنان میں ہے نکاح و طلاق کے مسائل بیان کرنے کے دوران نماز کی تاقید فرما دی گویا یہ سمجھانا مقصود ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے خالق و مالک کے حقوق سے غافل نہ ہو جانا پنجگانا فرض نمازوں کو ان کے اوقات پر ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرتے رہو کیونکہ شریعت کے دیگر معاملات میں حکم الہی پر عمل اسی صورت میں ہوگا جب دل کی اصلاح ہوگی اور دل کی اصلاح نماز کی پابندی سے ہوتی ہے نیس فرمایا کہ تمام نمازوں کی پابندی اور نگہ بانی کرو اس نگہ بانی میں ہمیشہ نماز پڑھنا بات جماعت پڑھنا درست پڑھنا صحیح وقت پر پڑھنا سب داخل ہیں درمیانی نماز کی برخصوص تاقید کی گئی ہے درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے جیسا کہ بخاری میں ہے نمازِ وسطہ سے مراد عصر کی نماز ہے نمازِ عصر کی تاقید کی ظاہری وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک تو اس وقت دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں دوسرا یہ کہ اس وقت کاروبار کی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے اس غفلت کے وقت میں نماز کی پابندی کرنا زیادہ اہم ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَوْنِتِينَ اور اللہ کے حضور عدب سے کھڑے ہوا کرو بارگاہ الہی میں کھڑا ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ عدب سے کھڑا ہوا جائے لہٰذا کھڑے ہونے کے ایسے طریقے ممنوع ہوں گے جس میں بے عدبی کا پہلو نمائع ہو اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ نماز میں قیام فرض ہے دوسرے یہ کہ نماز میں کھانا پینا باتشیت کرنا حرام ہے جیسا کہ کون اتین سے معلوم ہوا نماز میں گفتگو کرنا اسی آیت سے منسوخ ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ترجمہ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو پھر جب حالت اتمنان میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تفسیر صراط الجنان میں ہے یہاں دشمن یا درندے وغیرہ کے خوف کی حالت میں نماز کا حکم اور طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر خوف کی ایسی صورت ہو کہ ایک جگہ ٹھہرنا ناممکن ہو جائے تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو اور اس نماز کو دہرانا بیرا پڑھے گا اور جدر جا رہے ہوں ادھر ہی مو کر کے نماز پڑھ لیں قبلے کی طرف مو کرنے کی شرط نہیں ہے اور جب حالت امن ہو تو پھر معمول کے مطابق نماز پڑھی جائے البتہ اگر خوف کی ایسی حالتوں کہ اس میں ٹھہرنا ممکن ہو جیسے جنگ کے موقع پر دشمنوں کے حملے کا ڈر بھی ہے لیکن کسی جگہ ٹھہرے ہوئے بھی ہیں تو اس کا باجمعات نماز پڑھنے کا طریقہ سورہ نساء آیت نمبر ایک سو دو میں مذکور ہے ترجمہ اور جو تم میں مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لیے انہیں گھروں سے نکالے بغیر سال بھر تک خرچہ دینے کی وسیعت کر جائیں پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں جو وہ اپنے بارے میں شریعت کے مطابق کریں اور اللہ زبردست حکمت والا ہے والذین یتوفون مینکم اور جو تم میں مر جائیں اتدائی اسلام میں بیوہ کی عدت ایک سال تھی اور اس ایک سال میں وہ شہر کے یہاں رہ کر نانو نفقہ پانے کی مستحق ہوتی تھی پھر ایک سال کی عدت تو سورہ بکرا کی آیت نمبر دو سو چوتیس یتربسنا بیانفسہن اربعت اشہوریوں و عشروں سے منسوخ ہوئی جس میں بیوہ کی عدت چار ماہ دس دن مقرر فرمائی گئی اور سال بھر کا نفقہ سورہ نساء کی آیت نمبر بارہ یعنی آیت میراز سے منسوخ ہوا جس میں عورت کو شہر کی وراثت میں حصہ دار مقرر کر دیا گیا لہٰذا اب اس وسیعت کا حکم باقی نہ رہا